ہونے امام حسن پاک دی حدیث سنو اے تے مولا علی دی سی امام حسن فرما دے میری عمر تے ست سال سی جدو میرے نانا جان دنیت تشریف لے گئے لاری دنیت تے میں اپنے مامو جان کوڑ پچھے آمیہ کا تسو تسجی حضورتہ چیرہ کی ہو جائے سی حضورتہ ہاتھ کی ہو جائے سن حضورتہ بال کی ہو جائے سن میرے نانا چل دے کی ہو جائے سن میرے نانا مسکران دے کی ہو جائے سن حضورتہ پاؤں مبارک کی ہو جائے سن حضورتہ اونگلیہ کی ہو جائے سن حضورتہ پاؤں مبارک دے نیچے جڑی جگہ سی او کی ہو جائے سی کیا ہوں جی اپنے پتران ایسے کھائے کر ہو جائے امام حسن ایک گلدی لوڑ سی تے تسی تے میں اپنے پترانو یہ نہیں دے سنگی گلد وہ تے خود سر کو لے کے نافتہ خود حضورتی شبیح سن آج مسلمانہ تے پترانو لوڑ ہی کوئی نہیں جاؤں مولا علی میں امام حسن دی حدیث پاغ ایک دا ترجمہ دا پھر پہیر میرے علی شاہ کیتا میں اس سنانے اللہ 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 کیا بھائی کیا بھائی ہاں جی ہاں 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 انجام انگلیہ پھر ایک اور حدیثی سنانے مدد تسی سمجھو میں ایک راتی ترہ وجہ تک بیٹھ کے بڑا عسان کیتا وہ بھی امام حسن کو لے لاو جی فرمایا حضورت جسم مبارک تو ایوال کوئی نہیں سی سبحان اللہ ہاں اللہ نے اپنے حبیب دے پیر اتنے سونے بڑایا سن حضور وضو فرمان دے سن انہیں کترہ پانی پیرہ دے نہیں سی کھڑا سبحان اللہ 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 ازازال ازال اکل فرمایا میرے نانہ جان جب وہ چل دے سن حضور نے کہتے بھی این قدم نہیں چکے این چکے این رکھے میں پھر حضرت انس بن مالک پڑھ پوچھے امیہ کا دس ہو جی رسول اللہ دے مبارک عط کے ہو جائے سن فرمایا وَلَا مَسِسْتُ دِبَاجًا وَلَا حَرِیرًا وَلَا شَيًا اَلْيَنَ مِنْ قَفِّ رَسُولِ اللَّهِ فرمایا نام ہے کوئی ریشن میں کیا ناک کائنات کوئی اور شاید نہیں نرم میں کی جو میں حضور دیاں تے لیا نرم سن میں پھر امام حضرت انس بن مالک پڑھ فرمایا پچھا جی تو اسی دس سال تھی حضور دی خدمت کی تھی تو ہنو خشبو کے ہو جائے آئی فرمایا وَلَا شَمَمْتُ عَمْبَرًا وَلَا مِسْرًا وَلَا مِسْقًا وَلَا عَطْرًا وَلَا شَيْعًا قَانَ اَطْيَبَ مِنْ عَرَكِ رَسُولِ اللَّهِ فرمایا نام ہے کوئی امبر سنگیا نام کوئی کسطوری سنگی نام کوئی اتر سنگیا حضور دی پسینے نڑو برک کی تھی اللہ 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 کیا آپ کیوں جی تو سن تا لکھا روپے تھے میرے آقا گلی مبارک کے جاندے جاندے اپنی اشانہ بیان کر دے سن میں انہیں عدیس پڑھا لگا حضور دی اے جڑے کہنے نا جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہے حضرت عزیفہ بن یوان فرمانے لکی تو رسول اللہ فی باد ترکل مدینہ تے فرمایا میں مدینہ پاک دی گلی جا رہا گیا حضور دی چہرہ انور آگیا حضور دی ملاقات ہوئی فرمایا عزیفہ جاندہ حضور دی گلی جاندے جاندے اپنی اشانہ بیان کر دے سن دا سے اس نے بٹی کھیڑے میں افلے ملا دے فرمایا جاندہ وانا نبی الرحمت وانا نبی توبت وانا المکفی وانا الحاشر وانا نبی الملاحے اللہ کیوں جی دوسری حدیث ہے آن محمد ابن جبہر ابن مطمئن آنہ بی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماہ اللہزی یمحلاؤ بیال کفرہ حضور اے حضور دی آمد مقصد اتحاد بین المذاہب اتحاد بین المرافقین حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا اور پھر قیامت تک کسی مولوی پیر پر نہیں چھوڑا پتنی کیا تشریعہ کرتے حضور نے خود فرمایا وانا الماہ اللہزی یمحلاؤ بیال کفرہ فرمایا اللہ نے مجھے ماہی بنا کر بھیجا میرے ذریعے پوری دنیا سے کفر بٹ جائے حضور دی آمد مقصد امام بوسیری فرمایا حضور آئے کہ کسرا پادشاہ دا محل پھٹ گیا انہوں نے کہا بس بھائی بس حضور آگئے بس حضور آگئے بس گل ختم ہوگی حضور آگئے محل پھٹ گئے پادشاہ گنگے ہوگئے انہوں نے کہا کیا یا انہوں نے کہا پتہ نہیں حضور آگئے بس بیلاج شریف آگ رہا اگر سننی کمن حضور آگئے حضور آگئے اے گلان اے حضور دی امت پڑھائی ہیں اے بی سی آج کتہ کوئی بھونگ دیں کوئی کتہ بھونگ دیں میں آقا میں جڑی گل ہو علامہ صاحب کرنا ہو حضور میں گل کرنا حضور دی امت نے ہمیشہ پشاب مبارک تک رکھنا چاہیے بس حضور دی امت نے صرف حضور کے پشاب مبارک تک رکھنا چاہیے حضور کا پشاب مبارک پاک ہے طیب ہے طائر ہے متائر جینا دے پشاب دی مثل کوئی نہیں انہ دے پھر خات کے کنے بنانے سو ملے ملوانے کی ایک عید نہیں سی پتا امام حسن نو نہیں سی پتا اے گالے ہون دوسری عدیث امام حسن دی تاکہ تسی پریشان نہ ہو آج تسی ادھی راتی بیٹھ گئے سویرے جاگے کہو علامہ عبدالعبی صاحب ساری رات جگائی رکھا پتہ نہیں کتنیا صدیاں سونا ہی قبر ہے پچھنا بھی مڑ کے کسے نہیں بابا کی گزریا آنا ہوتے رسول اللہ نے جنہ واسطے تو آرام اللہ لے کٹھا کیتا ہو نا تیتے انہوں مٹی پا کے چلے جانے آنا ہوتے رسول اللہ نے اتنی محبت کر کے ضرور جامی کہ حضور خود فرما دیں جانے دو یہ اپنے ہی ہے کہیں جی معذب بات کرو میں کہا معذب دیں پترہ دین اسا جڑا پڑے آس ہوئی بیان کرنے سانو کوئی نوہ دین پڑھانا چاہتے ہو تو بس ایک کوئی جملہ واللہ تسیلہ علیہ یہ دوبارہ ان جاتھ ہوئے کٹ کر رہ دیں کیوں جی صاحبوں تھے میٹنگ نہیں کیتی چونکے سفیر آرہا ہے چونکے سفیر آرہا ہے چونکے ٹیبل ٹاگ ہو نہیں ہے چونکے ایسے ہونا ہے چونکے آج ایسے ہونا ہے لہٰذا خیال کرنا ہے تھوک مبارک نہیں لینے وہ کیسے رہے کس رہے کے دربار میں گیا ہے آج کیا کہے گا کہ یہ لوگ تھوک موہ پر ملتے ہیں یہ معذب نہیں ہے اے جھوٹ ماردن حضور نارسی جو جالے ہو تو حضورتہ نانہ موہ ترہ کر سکے ہو صحابت حضورتی تھک بھی موہ ترہی تو کی محبت کی تھی لفظ محمد چمن واسطی بھی دلیلہ پوچھنا صحابت کوئی دلیل نہیں پوچھیں زندہ باب حضورت خرابہ رہے بھی اندی تو نا چمن صحابت تھک مبارک رہے جائیں تو کی محبت کی تھی جلیا تو دلیلہ پوچھنا حضورت واسطے ایتھے تو دلیل تعلق ہی کوئی نہیں امام تقیدی سمکین فرمانین صحابہ پاہ میں سب کچھ کیتا لیکن فلام یبلغو ماہو حق تو ہو حق تو حضورت کو بھی ادا نہیں کر سکتا کہ تم سو بار دلیلو شریف پڑھ کے سمجھنا میں حضورت کو حق ادا کیتا حضورت نے پیار اینج ہونا اینج کر کے پیار ہوندہ اینج کر کے پیار ہوندہ ہی نہیں میں اقبال کلندر اوری کوڑ پوچھے جی نہیں بیٹو میں گل آخر کلانے ہا تجھے میرے گل سنن میں اقبال کلندر اوری کوڑ پوچھے میں آقا اقبال کلندر اسے ہل کوٹی کوڑ بھی پوچھے کلندر اسے ہل کوٹی کوڑ بھی پوچھے تجھے کلندر اوری کوڑ بھی پوچھے تو میں آکا علامہ صاحب تجھے دسو جناب حضورت نے پیار اینج کر کے ہوندہ اقبال کہنے ہاں سمجھ کوئی نہیں نسات کی ناز پائمانا گفتم حدیث عشق بے باقانا گفتم اینہ نو حضورت پچھلے سال اقبال دین چھوٹی سواستے منسوخ کی تھی کہ اینہ منتازم چاڑنا سی پھٹے تے قوم نے پوچھنا سی زلیلو اقبال تے کھڑیا علم الدین نا تُس ہی نو پھٹے کیوں لائے اینہ اقبال وارچ ہی کوئی نہیں سی میں اقبال تی قبر تے کھڑ کے کیا اقبال لو میں جے کیا میں کہا دا سو اقبال تُو علم الدین نا کھڑاو یا تے ہیرو پڑے ہو تیسی منتاز نا کھڑ کے کیوں تے شدر پڑے ہو میں سوال کیتا اقبال کو او دی قبر میں آکھا آج اٹھ قبر چو نکڑ بار یہ تُو کہنا اسی غلط کیتا اتھ ہی پھندہ پا کے مر جانے گالے کرنے آ لی شریعتی پابندی رہن دی اقبال نچنے پا تُس ہی کی سمجھ دے ہو حضورتی امت تُس ہی اتنے بدبخت ہو میں اقبال کو پوچھا ہے میں کہا دسو اقبال اور تُو دسو اللہ نے اپنے حبیب نو کی شان عطا فرمائی اقبال کہا اللہ بھی تُو کلم بھی تُو چاہوں جی میں پھر اقبال کو پوچھا ہے میں کہا مولوی کہا دیں نماز دبا دروشری پڑھے آتے نماز جی خلال آن دی اور تُو دسو اقبال خلال آن دے کہنا شوق تیرا گرنہو میری نماز کا امام شوق تیرا گرنہو کیوں جی سیدہ صدیق اکبر نے بھی سمجھ نہیں سی آئی نماز پڑھا رہا ہے حسن بھئے حضور آگئے صحابہ نے بھی سمجھ کوئی نہیں سی آئی حضور جی آگئے چلو نماز ایک کی ہے نا پڑھا پڑھی لئیے نا صحابہ نے آنے اٹھ جگہ بخاری تحریص موجود ہے اوہ اللہ دے وہ بندے اوہ حضور نال پیار کرنے مولوی بلوانے کون ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں انہوں نے بتانا ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے صدیق اکبر سارا مال لے آئی سن لیکن اے دو لیٹا اندر چھپا گیا آئی سن کہا دیں حضور اے نہیں لانی دو دے گا دے چاوڑ اندر ایک کونج رکھا آئی سن یہ مولوی کہا دیں نا صدیق اکبر لیٹا لائیاں میں آکھا جی واقعی نہیں لائیا ہے چھپا گیا آئی سن کونے دو دے گا دے چاوڑ اندر چھپا گیا آئی سن شرم نہیں آئی دینا مولوی انہوں نے بکواس کر دیں کہ جی صحابہ ملاد منایا میں آکھاونا چھٹی کڑی شہے پہ چلیا اوہ دو دے گا دے چاوڑ نہیں پیو قتل کر دیتا سن کہوں جی جان دے جان دے کفن بھی نہ ملے آئی دے گا دے چاوڑ سپاہی رکھیا مٹھائی نہیں ونڈنی میں حضورتی آمد کفن بھی نہ آئی نہ ملے ایک ایڑے تو دین بیان کرنے ہو ایک ایڑا دین بیان کرنے ہو اے تو آڑے سارے مولوی ترہ دیارے ہوتھے جمع رہے شکل حدیث ہو وہ ایک حدیث ہی تا پڑھ دے نہیں سی مولا علی علی جی نہیں سی تا میں نے بلا لائے میں پڑھ دے دوں